اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو دوستو میں ہوں آپ کا دوست شفیق احمد خان اور میرے اس یوٹیوب چینل دا ٹائگر آف محسور میں آپ سب کو خوش آمدین دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس جگہ کو دکھایا تھا جہاں پہ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے اور ان کا جسم مبارک ملا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ اگر یہاں اس جگہ پر سلطان شہید ہوئے تھے تو پھر وہ پتھر اور وہ جگہ جو مسجد اعلیٰ سے تھوڑا آگے ہے اور جس پتھر پر لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان's body was found here اس کا سچ کیا ہے اسی لیے میں آج کی ویڈیو میں اس جگہ کے بارے میں مسکونسپشنز کو دور کرنے والا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ سریڑنگا پٹنم کے قلعے کے اندر کا مائپ آج کے دور میں کافی کچھ چینج ہو چکا ہے ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ آج کے زمانے کا مائپ ہے اور اب جو مائپ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ 1800 میں بنایا گیا تھا اس مائپ میں آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہو کہ اس جگہ پر یہ جو روڈ ہے یہ سریڑنگا پٹنم کے قلعے کے اندر سے نارت اور ساؤت کو کنیک کرنے والا مین روڈ ہوا کرتا تھا اور یہاں اس جگہ پر وارٹر گیٹ ہے جہاں آزرٹ ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی اور یہاں اس جگہ پر وہ پتھر لگایا گیا ہے جس پہ لکھا ہے کہ the body of ٹیپو سلطان was found here ان دونوں جگہوں میں لگ بھگ 180 میٹرز کا فاصلہ ہے یعنی آراؤنڈ 500 فٹ کی دوری دوستو دراصل اس دن ہوا ایسا تھا کہ سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کو جب اس سلطان کا جسم مبارک ملا تو پہلے تو ڈیویڈ بائیرڈ اور راجہ خان اور کچھ دوسرے سپاہیوں نے سلطان کی شناخت کی پھر سلطان کے جسم مبارک کو اٹھا کر یہاں اس جگہ پر لائیا گیا اور یہاں اس جگہ پر انگریزوں کے دوسرے بڑے جنرلز اور آفیسرز ان لوگوں نے یہاں پہ آکے سلطان کی شناخت کی تھی اور شناخت پورا کرنے کے بعد انگریزوں نے سلطان کے جسم مبارک کو محل بھیجوا دیا تھا اور اس جگہ پر سلطان کی شناخت کی گئی تھی اس لئے کرنل ویلسلی نے یہاں پر ایک پتھر لگوایا اور اس پر لکھ دیا گیا کہ the body of ٹیپو سلطان was found here جو تھوڑا غلط تھا کیونکہ یہاں پر یہ لکھایا جانا چاہیے تھا کہ the body of ٹیپو سلطان was identified here I hope کہ جو concerned authorities ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اور وہ لوگ اس پتھر کو change کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں صرف آپ کے doubts clear کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اور کل ہے نومبر 10 جب ہم سب کنڈیگاس یومیں ولادتیں حضرت ٹیپو سلطان مناتے ہیں تو دوستو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب ہی کو حضرت ٹیپو سلطان کی جینتی اور حضرت ٹیپو سلطان کی ولادت مبارک ہو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے پرسوں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے اور مجھے دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ